سبسکرائب تو آور چینل اور پریس دا بیل آئیکن عزیز طلبہ و طالبات ہمارے اس جماعت دہوں تاریخ نیوے سی بھارتی روایت اس سبق کے دوسرے حصے میں آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بچے بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں چلیں شروعات کرتے ہیں دوسرے حصے کی تاریخ ادب کی ایک اہم قسم بکھر ہے بہدروں کی تعریف و توصیف، تاریخی اتھل پتھل، جنگ عظیم شخصیتی کی سوا وغیرہ سے متعلق تحریر بکھر میں پڑھی جا سکتی ہیں مراتی زبان، دیکھئے بکھر کیسے کہتے ہیں مراتی زبان میں مختلف قسم کے بکھر موجود ہے بکھر ایک قسم کی بات کہی جاتی ہے یعنی کسی کے بارے میں بیان کی جانے والی چیزوں و باتوں کو بکھر کہتے ہیں جس میں سوا سد بکھر اہم ہے یہ بکھر چھترپتی راجہ رام مہاراج کے دور حکومت میں کرشنا جی انند سوا سد نے لکھا ہے اس سوا سد کی بکھر یہ اسی لئے نام پڑا ہے کرشنا جی انند بکھر نے اسے لکھا ہے اسی لئے یہ سوا سد بکھر کے نام سے مشہور ہے اس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کی نظام میں حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے بھاو صاحب کی بکھر میں پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ ہے اس موضوع پر مبنی پانی پت کی بکھر ایک آزاد بکھر ہے ہولکر کی سرگزشت بنام ہولکر آنچی کیفیت سے ہمیں ہولکر گھرانے اور ان کے خدمات کی متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے اب یہ دیکھئے بھاو صاحب کی بکھر یہ پانی پت کی جنگ ہوئی تھی جس میں مراتو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اس بارے میں لکھی گئی ہے اور اسی طریقے سے ہولکر آنچی کیفیت بھی اس ہولکر گھرانے کی کیفیت بیان کرتی ہے سوہ امری، شجری سوہ امری، واقعی کی روداد، فرخہ واری، آب بیتی، سرگزشت، دیو مالائی اور سیاسی بکھر کی قسمیں ہیں اب دیکھئے یہاں پر یہ کل سات قسمیں ہیں جسے آپ سمجھ سکتے ہیں سوہ امری، شجری سوہ امری، واقعی کی روداد، فرخہ واری، آب بیتی، سرگزشت اور دیو مالائی جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی اہد کی تاریخ بیسیو صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار خدیمہ کی متعلقی ابتدا ہوئی بھارتی محکمہ آثار خدیمہ کی پہلے ڈائریکٹر الیکزینڈر کننگم کی زیر نگرانی کئی خدیم مقامات کی کھدائی کی گئی اب دیکھئے بھارتی محکمہ آثار خدیمہ کے بانی کون تصور کی جاتے ہیں پہلے ڈائریکٹر تھے الیکزینڈر کننگم یہ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے انہوں نے خاص طرح پر بدھ کتابوں میں مذکر مقامات پر توجہ مرکوز کی جان مارشل کے زمانے کارکردگی میں ہڑپا تہذیب کے دریافت ہوئی ہڑپا تہذیب کی دریافت کس نے کی تھی جان مارشل نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ تین ہزار سال خبر مسیح یا اس سے بھی زیادہ قدیم ہے بھارت آنے والے کئی انگریز افسروں نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا ان کی تحریروں میں انگریزی نو آبادیاتی پالیسیوں کے اثرات نظر آتے ہیں جیمز مل کی لکھی ہوئی The History of British India نامی کتاب 1817 اسوی میں تین جلدوں میں شائع ہوئی اب دیکھئے جیمز مل نے کون سی کتاب لکھی تھی The History of British India بھارتی حکمرانوں پر انگریز مورخ کے ذریعے لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے اس کی تحریر میں معروضی نظریہ کے فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوں کے متعلق متاسبان اور مفروضات کا عقص صاف طور پر دکھائی دیتا ہے یہ انگریز مصنف جو تھا وہ متاسب بھارتی تہذیب کو صحیح تاریخے سے اس نے ظاہر نہیں کیا 1841 اسوی میں ماؤنٹ اسٹیورٹ ایل فنسٹن نے The History of India نامی کتاب لکھی وہ ممبئی کے گورنر 1819 سے 1827 تک تھے تو ماؤنٹ اسٹیورٹ ایل فنسٹن نے کونسی کتاب لکھی The History of India اور جیمز مل نے کونسی لکھی تھی The History of British India بھارت کی تاریخ میں مراتا دور حکومت کو اہم مخام حاصل ہے مراتا حکومت کی تاریخ لکھنے والے انگریز افسروں میں جیمز گرانڈ ڈف کا نام اہم ہے مراتا تاریخ کس نے لکھی تھی The History of Maratas جیمز گرانڈ ڈف نے لکھی تھی یاد رکھئے بھارتی تیزیب اور تاریخ کو کم تر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانڈ ڈف کی تحریروں میں بھی جھلکتی ہے یہی رویہ راجستان کی تاریخ لکھنے والے کرنر ٹاٹ جیسے افسر کی تحریر میں بھی دکھائی دیتی ہے ویلیم ویلسن ہنٹر نے بھارت کی دو لختہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جارب دارہ رویہ دکھائی دیتا ہے ویلیم ویلسن ہنٹر اس نے پہلی مرتبہ غیر جارب دارہ تاریخ لکھنے کی کوشش کی ڈف کی تاریخ نویسی کے نخواہس انیسی صدی میں نیلکنڈ جناردھن، کرتنے اور وی کے راجوارے نے اجا کر کیے بھارتی تاریخ نویسی، مختلف فلسفیانہ نظام نو آبادیاتی تاریخ نویسی، بھارتی تاریخ کا متعلق اور اسے تحریر کرنے والے ابتدائی تاریخ نویسیوں میں خاص طور پر انگریز افسران اور حیسائی مبالغین شامل تھے بھارتی تائزیب کم تر درجے کی ہے اس مفروضے کا عکس ان میں سے باس کی تحریروں میں نمائی نظر آتا ہے برطانی نو آبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے ان کی تاریخی نویسی کا استعمال کیا گیا انیس سو سائیتیس کے درمیان شائع ہونے والی کیمرج ہسٹری آف انڈیا کی پانچ جلدے اس نو آبادیاتی تاریخ کی اہم مثال ہیں انیس سو سائیتیس میں کونسی تاریخ کی کتاب شائع ہوئی تھی یہ کیمرج ہسٹری آف انڈیا مستشرخی تاریخ نویسی یورپ میں کچھ تحقیقی متعلق کرنے والوں میں مشرقی تحزیب اور مشرقی ممالک کے متعلق تجسس پیدا ہوا ان میں احترام اور خدر عفضائی کرنے والے کچھ محقق بھی تھے انہیں مستشرخ کہا جاتا ہے مستشرخ یعنی مشرق کو ماننے والے مستشرخ محققوں نے سانسکرٹ اور یورپی زبانوں میں یہ اقصانیت کا متعلق کیا مستشرخ میں عالموں کا زور ویدی اور سانسکرٹ عدب کے متعلق پڑ تھا وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی سترہ سو چوراسی اسوی میں سر ویلیم جونس نے کولکتہ میں ایشیاتک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جس سے خدیم بھارتی عدب اور تاریخ کے متعلق کو تحریک ملی ایشیاتک سوسائٹی کا بانی کون تھا؟ ایشیاتک سوسائٹی کا بانی سر ویلیم جونس تھا مستشرخ محققین میں فریڈرک میکس مولر نامی جرمن محقق کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے نقطہ نظر سے سنسکرٹ زبان ہندی یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے خدیم شاک تھی انہیں سنسکرٹ عدب سے خصوصی لگاؤ تھا انہوں نے ہٹ ابدیش نامی سنسکرٹ کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہٹ ابدیش اس زبان کا اس کتاب کا سنسکرٹ کتاب کا کس نے ترجمہ کیا تھا؟ اس کا ترجمہ فریڈرک میکس مولر نے کیا تھا یاد رکھئے اسی طرح دی سیکرٹ بکس آف دی سیکرٹ بکس آف دی ایسٹ کے نام سے پچاس جلدے ترتیب دی انہوں نے رگویت کی تعلیف کا کام کیا جو چھے جلدوں میں شائع ہوئی انہوں نے رگویت کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا حالیہ زمانے میں ایڈورٹ سعید نامی مفقر نے مستشریقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفادات پر سے پردہ اٹھانے کا کام کیا خوم پرستانہ تاریخ نویسی انیسوی اور بیسوی صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی مورخوں کی تحریروں میں بھارت کی قدیم سخافت پر فخر اور بھارتیوں میں خودی کو بیدار کرنے کا روجان دکھائی دیتا ہے ان کی تحریروں کو خوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے مہاراشتر میں خوم پرستانہ تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلونکر سے تحریر ملی انگریز افسروں کی لکھی ہوئی قدیم بھارت کی مفروضہ غلط تاریخ کی انہوں نے مخالفت کی اسی طرح خومی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے بھارت کی تاریخ کا سنیری دوش تلاش کرنے کی کوشش کی یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی انہوں نے تاریخ خواہق کی تجزیادی چھانوین کو نظر انداز کیا مہادیو گوویند راناڑی رام کرشن گوپال بھنڈارگر ونائک دامدر ساورگر چندر لال مشر رمیش چندر مجمدار کاشی پرساد جیسوال رادا کمد مکھر جی بھگوان لال جی اندر جی واسودیو وشنو میراشی انانت سداشیو اڑتے کر جیسے چند قوم پرست مورخوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں باقی کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے